اسلام علیکم میں آپ کے سامنے لے کر آ چکا ہوں ایکسل کی کلاس نمبر 27 جس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے دیوریشن کلکولیٹر اب یہ کیا چیز ہے آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد دوسری چیز ہم ایکسل میں پڑھیں گے گو ٹو چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایکسل کی کلاس نمبر 27 میں آپ کے سامنے گوگل پیج پہ موجود ہوں اور یہاں پہ میں نے سرچ کیا ہوا ہے ایک تاپک دیوریشن کلکولیٹر سرچ کرنے کے بعد آپ نے نیچے دیکھنا ہے یہاں پہ ہمارے سامنے ایک ویب سائٹ آ رہی ہے ٹائم اینڈ ڈیٹ یہ ویب سائٹ ہمیں بہت کچھ دیتی ہے تو ایک دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ نے یہ پہلے ہی لنک میں چلے جانے آپ اس پہ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے ایک ویب سائٹ اوپن ہو گئی کونسی ٹائم اینڈ ڈیٹ اور اس میں آپ نے ادھر آ جانے یہاں پہ آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے سٹارٹ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ ٹاپک ہمارا تھا ڈیوریشن کلکولیٹر ڈیوریشن کلکولیٹر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹارٹ ڈیٹ دیتے ہو اور ایک اینڈ ہوتا یہ ہے ان کے درمیان میں جتنا بھی عرصہ ہے وہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے یہ ہمارا ڈیوریشن کلکولیٹر کہلاتا ہے مثال کے طور پہ میں ادھر آ رہا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں چودہ اور منتھ ہم دے دیتے ہیں مثال کے طور پہ اگست اور ائر ہم دے دیتے ہیں نائنٹین فورٹی سیون ٹھیک ہے یہ پاکستان جب بنا اس کے بعد ہم ادھر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں مثال کے طور پہ آج ٹونٹی اور منتھ ہم دے دیتے ہیں یہاں پہ مثال کے طور پہ ہم ٹونٹی اور ائر ہم دے دیتے ہیں ٹو تھاؤزنڈ اینڈ ٹونٹی ٹو تو یہ ہم نے دے دی start date اور یہ ہم نے دے دی end date کرنے کے بعد آپ نے نیچے ادھر کلک کرنا ہے calculate duration اب جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے سامنے ایک جواب آ گیا کہ پاکستان کو بنے 75 سال 3 مہینے اور 6 دن ہو چکے ہیں تو دو تاریخوں کے درمیان جو نہ یہ عرصہ معلوم کرنا اس چیز کو کہا جاتا ہے duration calculator اب آپ نے کرنا یہ ہے یہاں سے آپ time and date ویب سائٹ پہ کلک کریں تو یہاں سے ہم نے اس پہ کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد ایک standard time کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے یہاں پہ display ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس میں اور بھی بہت کچھ ہے یہاں پہ آپ اپنا پورے سال کا calendar بھی تیار کر سکتے ہو اگر آپ یہاں right side پہ دیکھو تو یہ آپ کو لکھا وہ نظر آ رہا ہے آپ کو full year چاہیے month کا چاہیے کہاں کا چاہیے تو میں اس کو بولتا ہوں کہ مجھے چاہیے calendar 2023 کا اور کرنے کے بعد آپ یہاں سے کس پہ کلک کر دو view calendar اب جیسی آپ اس پہ کلک کرو گے تو یہ ہمارے سامنے calendar بن کے آ چکا ہے ٹھیک ہو گیا ہم اس کو یہاں سے اپنا print بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ اور options بھی ہیں quick design ٹھیک ہے یہاں سے آپ design وغیرہ change کر سکتے ہو formatting کر سکتے ہو more options بھی ہیں ان کو آپ جا کے search کر سکتے ہو تو میں نے آپ کو time and date ویب سائٹ میں duration calculator کے بارے میں بتایا اور calendar کے بارے میں بتایا اب ہم اپنے اگلے topic کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمارا ہے go to go to topic کے بارے میں بتانے کے لیے میں آپ کے سامنے excel کی screen پر موجود ہوں اور یہاں پر go to کیا ہے وہ ہمیں آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ ذرا تھوڑا سا آپ نے غور کرنے میں نے آپ کے سامنے ایک area کو select کیا کوئی ہم نے data entry نہیں کی جسٹ ہم نے کیا کیا ایک selection selection کرنے کے بعد آپ نے mouse کو چھوڑ دینا ہے اور keyboard سے کچھ بھی type کر لیں تو میں نے مثال کے طور پر keyboard سے لکھ لیا two hundred اور پھر آپ ایک shortcut کی apply کریں control enter اس سے کیا ہوگا ہمارے selected area میں جنہو وہ two hundred ہر cell کے اندر آ کر fill ہو جائے گا اچھا اب میں درمیان میں سے کئی کئی سے نا یہ دوستوں کا عدد جو ہے وہ delete کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا اب ہماری demand یہ ہے کہ ہماری اس range میں جو خالی cells ہیں ان میں بھی دوستوں لکھا جائے اب یہ کیسے ہوگا آپ نے کرنا یہ ہے آپ اپنے اس مکمل area کو select کر لو اور select کرنے کے بعد جو ہمارا topic تھا go to اس کی shortcut کی ہوتی ہے control g وہ آپ نے apply کرنی ہے control g کریں control g کرنے پہ ہمارے سامنے یہ window open ہو گئی go to آپ نے یہاں سے کس option میں آ جانا ہے special special میں آنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس multiple options ہم ابھی جس پہ focus کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے blanks ٹھیک ہے نا ہوگا کیا جب آپ blanks پہ click کر کے ok کریں گے تو selection میں جو ہمارے blanks cell ہے صرف وہی ہمارے کیا ہو جائیں گے وہ selected آپ یہاں سے blanks پہ click کریں اور blanks پہ click کرنے کے بعد آپ اس window کو یہاں سے کیا کر دیں ok کر دیں اب جیسے ہم نے ok کیا تو صرف ہمارے جو خالی cells تھے ہماری اس مقصود range میں وہ select ہو گئے اب آپ نے mouse کی طرف نہیں جانا keyboard سے آپ just type کریں 200 اور 200 type کرنے کے بعد آپ نے shortcut کی apply کرنی ہے control enter اب جیسے ہی آپ control enter کریں گے ہمارے وہ خالی cells میں بھی وہ data entry ہو جائے گی تو آج کا lecture میں نے بالکل مختصر سرک ہے جس میں ہم نے دو چیزوں کو cover کیا ایک duration calculator اور دوسرا go to تو آپ کے سامنے مزید excel کے lectures کے ساتھ آؤں گا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم مروریج میں نے دو چکم آپ کی طرف کچھیں گے